میں لندن سے آیا ہوا تھا میں نے بہت دن سے کوئی شیئر نہیں لکھا تھا اور وہ رات جو تھی میں نے اللہ سے بہت دعا کی اور میں نے بہت گریہ کیا کہ میں نے کوئی شیئر نہیں لکھا اور اتنا بے چین ہوا کہ رات کا وقت تھا اور میں گھر سے باہر نکل گیا اور میں جب ہاتھ سے آیا تو میں نے یہ نظم لکھی اور میں آپ کو سناتا ہوں یہ نظم لکھ کر میں پاکستان آیا تو سلیم احمد صاحب نے مجھے پاکستان ٹی وی کے لیے انٹرو کیا اب آپ سوچئے کہاں میں اور کہاں سلیم احمد صاحب کا انٹرو کیا لیکن وہ مجھ سے مجھے دیتے تھے اور وہ آگئے میری اوقات کیا تھی اور انہوں نے اس نظم پر تفسرہ کیا اور جو تفسرہ کیا وہ اتنا مبالغی میں تھا کہ اس کے بیان میں بھی مجھے ہجاب آتا ہے اب میں آپ کو نظم سناتا ہوں مقالمہ اس کا بہت ہے اس میں اللہ کے رسول کی حدیث دو حدیثیں نقل کی ہیں اور بس بس یہ کہیں قرآن کا ریفرنس ہے قرآن حکیم کا عالمی کی صورت میں تو وہ واوین میں لکھا ہے ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراخ کی لو سے کھیلتا ہے ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراخ کی لو سے کھیلتا ہے کوئی تو ہوگا ہجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے کوئی تو ہوگا جو خلطِ انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے کوئی تو ہوگا کوئی نہیں ہے کہیں نہیں ہے یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہے میں ہیں کوئی نہیں ہے کہیں نہیں ہے یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہے میں ہیں جو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لیتے ہیں اس کو اندر سے مار دیتے ہیں کوئی نہیں ہے کہیں نہیں ہے یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہ میں ہیں جو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لیتے ہیں اس کو اندر سے مار دیتے ہیں تو کون ہے وہ جو لہوہِ آبِ روا پر سورج کو سبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے تو کون ہے وہ جو لہوہِ آبِ روا پر سورج کو سبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خرشید ڈالتا ہے اس ساتھ آگ میں رنگ رنگ میں روشنی کے مکان رکھنے والا وہ خاک میں سوک میں حرف حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا نہیں کوئی ہے کہیں کوئی ہے کوئی تو ہوگا یہ بھارت یہ میری شروع کی مذہب ہے خوشگوان موسم میں خوشگوان موسم میں انگینا تماشائی اپنی اپنی ٹیووں کو داد دینے آتے ہیں اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ پڑتے ہیں میں الگ تھلگ سب سے بارویں کھلاڑی کو ہوت کرتا رہتا ہوں بارویں کھلاڑی بھی کیا جب کھلاڑی ہے کھیل ہوتا رہتا ہے شور مشتا رہتا ہے داد پڑتی رہتا ہے اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لوہیں کا ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہوتا ہے جس میں حادثہ ہوتا ہے پھر وہ کھیل نہیں نکلے دالیوں کے جھروت میں ایک جملہ خوشکن ایک نعرہ پہسین اس کے نام پر ہو جائے سب کھلاڑیوں کے بعد وہ بھی معتبر ہو جائے پر یہ کمی ہوتا ہے کیونکہ لوگ کتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے آخری وسل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے تم بھی افتخار آ رہے ہیں بار میں کھلاڑی ہو کھلاڑ کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا ایک ایسے ساتھ جس میں صانعہ ہم جائے جس میں حادثہ ہو جائے تم بھی تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے یہ ایک دعا ہے جو دعا کمیل کے نام سے بہت مقبول ہے مشہور ہے امیر مومین علی بن ابی طالب کرم اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد نخی کو تعلیم کی تھی اس میں ایک جگہ ایک مسرہ آتا ہے یا سری الرزا اخفر لمن لائم لک اللہ دعا اے جلدی راضی ہو جانے والیے جلدی راضی میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے بجز دعا کے تو میں نے یہ پہلا اس کا مسرہ ہے یہ بھی نیجل بلاغہ سے میں نے نقل کیا یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے اور میں نانو نمک کی جستجو میں دربدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں منزل زو شرف سے گر رہا ہوں اور میری انگوشتری پر یالی لکھا ہوا ہے یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے اور میں نانو نمک کی جستجو میں دربدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں منزل زشرف سے گر رہا ہوں اور میری انگوشتری پر یالی لکھا ہوا ہے مگر انگوشتری پر یالی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرہبوں کی دسترس میں ہے مسلسل نرغے ہرس و حوص میں ہے مسلسل نرغے ہرس و حوص میں ہے یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب گنتا ہے کبھی سلمان آتے ہیں کبھی بوزر کبھی قمبر کبھی میسم میری دھارس بناتے ہیں کبھی سلمان آتے ہیں کبھی بوزر کبھی قمبر کبھی میسم میری ڈھارس بناتے ہیں کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف پکارو اپنے مولا کو پکارو کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف پکارو اپنے مولا کو پکارو اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو اجیبو دعوت بائی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو اختخار آرکھ پکارو اپنے مولا کو پکارو اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو عجیب الدعوت الدائی کا دعویہ کرنے والے کو پکارو یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے دل چھوٹا نہیں کرتے کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے کبھی کریم غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے کبھی رسوانی کرتے کہاں کے نام و نصب کیا فضیلت کیا کہاں کے علم کیا فضیلت کیا جہانِ رسق میں توقیر اہلِ حاجت کیا جہانِ رسق میں توقیر اہلِ حاجت کیا شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر با شہر شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر با شہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا ایک تو میں نے یہ قصہ لکھا صحیح امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے پیمبروں سے زمینِ وفا نہیں کرتی ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے اب یہ جو گھر کے حوارے سے آپ نے شریف سنایا کہ حامی بھی نہ تھے وہ ان کے لئے غالب بھی نہیں تھے ہم اہلِ تزبزب کسی جانب بھی نہیں تھے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے یہ میں نے اس طرف خوشے لکھے جی جی کوئی کیا کہ حسین حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا اب میں نے کوشش یہ کی کہ اپنی سیٹویشن جو ہے اس سے ریلیٹ کر سکے ہیں اور کوئی بات اس سے بن جائے تو کوئی اس سے صورت میں کر سکے سخنے میں آخر میں ایک حضرت سنا ہوں آپ کو سخنے حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سخنے حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سخنے حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سفر پر دادے شجاہت نہیں ملنے والی راس آنے لگی دنیا تو کہا دلنے کے جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی رات جانے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جہاں تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی وقت معلوم کی دہشت سے لرستا ہوا دل وقت معلوم کی دہشت سے لرستا ہوا دل دوبا جاتا ہے کہ محلت نہیں ملنے والی وقت معلوم کی دہشت سے لرستا ہوا دل دوبا جاتا ہے کہ محلت نہیں ملنے والی زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک زندگی پر گزاری تو ملی چادر خاک اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی تو ملی چادر خاک اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی زندگی بھر کی کمائی یہی مصر دو چار اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی زندگی بھر کی کمائی یہی مصر دو چار اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں واہ ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں کہیں کہیں سے کچھ مسرے ایک آت نظم کچھ شیر کہیں کہیں سے کچھ مسرے ایک آت نظم کچھ شیر اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں کہیں کہیں سے کچھ مسرے ایک آت نظم کچھ شیر اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر ایک لہر سے کیا دوفان اٹھا سکتا تھا میں چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر ایک لہر سے کیا دوفان اٹھا سکتا تھا میں مگر ایسے ہے کہ بہت اللہ نے کرم فرمایا اور بہتی خزانہ زروگوہر پہ خواد ڈال کے رکھ خزانہ زرو گوھر کے خواب ڈال کے رکھ ہم اہل محر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے تو اپنے چشمہ بے فیض کو سمحا لکھ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے تو اپنے چشمے خوش گمانی میں کبھی بدگمانی میں کبھی خوش اندیشی میں کٹ گئی عمر مراسم کی کمی بیشی میں ایک کتاب اور ایک کتاب اور نئی آئی نئے خواب کے ساتھ ایک چراغ اور جلا ہو ج رہے درویشی میں وہ اضافہ کہتی ہے زندگی پر یقین کا اضافہ کہتی ہے اور علم اضافہ کہتی ہے اور آپ کو آپ کے جہل پر کا یقین دلاتی ہے کہ